موسیقی 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 وائیدر جی کی فتح بہت بہت سنم دسو جی کہ ریعت مریادہ ہے کی تاں کہ عام جو سڑے درشکہ انہوں سمجھ سکن کہ ریعت مریادہ جروری ہے جو ہے تو کی ہے سب تو پہلے دے میں بہت بہت تنواتی ہیں کہ آپ دے اس حضارے دا اور جس پنجابی دا کہ پھر دوبارہ دوبارہ اب ایک وری ہو اور تیسری وار ہے کہ آپ نے موقع دیتا ہے کہ آپ دے ناظرین دا درشن کرن دا میں نے ایک بڑی انٹریسٹنگ گالی یاد آ رہی ہے سار رام نرائن سنگھ دردی بڑے اچھے کبیسن وہ کدھرے کفتہ پڑن گئے پندھک کبیسن وہ جڑے پردان صاحب کہن لگے کہن دے یہ ہروری آن دے ہے ہروری پرانی کفتہ سنا کے چلے جان دے ہے عید کی اسی پیسے تاہنے آگے جنمی کفتہ سناگے دردی صاحب کہن لگے جی میں نے دس سال ہو گئے جدو آنا تسی پرانا پردان کھڑا کر دن دیو تسی پردان نہ مالی آو میں کفتہ نمی سناو آگا پھر میرا خیال ہے تسی ایفورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں سبجیکٹ چینج کرنا ہی پیڑا ہے سو بڑی خوشی ہے سکھی دے پاک ہے ہنے ہنے کہ ایک کنٹے ویچ ہر دی کتھا بیانتا ہے گرو دی کتھا بیانتا ہے اس طرح علیہ آرخہ جوگی رحمانی نے بھی بہت سونا لکھیا سی کہ کہ دو گرو کو بندگا سانی ہی نہیں ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا منجدھار کو یا لہر کو دیکھے تو گرو صاحب دی زندگی نو انہ دی حیاتی نو انہ دی جیون نو جس طرح ڈاکٹر زاکر حسین نے لکھیا سی کہ اگر انہ دی زندگی نو بیکھنے تو انہوں کسے بہت تیز رفتار کوڑے دے اتنے نال توڑنا پر سفر کرنا ہوئے گا وہ کتھا بیانتا ہے وائی گرو بیانتا ہے وہ کتھا بیانتا ہے تو یہ نا سبجیکٹ مکڑے ہیں تو چلو بڑا اچھا آپ دا اپر آلہ ہے اس اڈے واسطے ایک بہت ہی اچھے پاغان کے آپ جیسے بدوان دو تین مہینے واسط سما کر کے آئے تو اتی جی وار آپ جی نا بیند دا موقع ملے اور بہت گلانے آج بھی صرف یہ بھی میدنے کے سی سارا ڈسکاس کرسے گا پر کوئی ایک جڑے جروری آنگنے رہت نامے دے وہ جرور اسی شوانگ آج ہون تسی دسو یہ سکھ ترمدہ رہت نامہ کی ہے رہت مریادہ کی ہے تے دی کیوں لوڑ پہ سب تو پہلے تے ایک چیز سنو سمجھنی پہے گی کہ رہت مریادہ سکھ رہت مریادہ ادھا ارث کی ہے ادھا شابدک لفظی ارث جڑا او کی ہے مریادہ لفظ سنسکرت دے مریادہ سنگیاتوں بڑیا ہوئے ہیں مریادہ مریادہ کیا جاندہ ہے کہ جڑا ندی دے دو کنارے ہندے ہیں انہوں نے مریادہ کیا جاندہ ہے سو جیتا ندی دا پانی اونا کنارے دے اندر وگرے ہیں تا پھر او مریادہ دے مطلعہ اندر ہے او مریادہ کیا جاندہ ہے پر جے کر او ندی دے کنارے دے اندر نہیں ہیں تا پھر او ہڑ ہے او فلڈ ہے او تباہی مچائے گا او زندگی نہیں ہے گرنانک صاحب نے سری راگ وچے ہی گل کہی ہے نا مرجاد آیا کال پیتر جڑا انسان نا مریادہ دے وچ آیا مریادہ دے وچ اس نے اپنا زندگی دا سفر نہیں بطیت کیتا نا مرجاد آیا کال پیتر باہڑ جاسی ناگا او اخیر دے وچ ہاتھ مل دا ننگے ہی جانا پہے گا یعنی کچھ ہاتھ پلے نہیں رہے گا یہ دا مطلب جے زندگی وی بندے نے کسے شخص نے بطیت کرنی ہے تا اسنو مریادہ دے اندر ہوئے گی بندہ سے جے پوے وچ بندی بندے دے اتے بندشاہ لگن گیاں بندے دے اتے بندشاہ لگن گیا اس دے کھان تے پا بندی لگے گی اس دے سون تے پا بندی لگے گی اس دے اٹھن تے پا بندی لگے گی او مریادہ ہے بندہ سے جے پوے وچ بندی بندش دے وچ نہیں ہے جانور دے کوئی بندش نہیں ہے بندے دے اتے بندش لگے گی بندہ انسان بڑھن لی چیہاں اس دے اتے بندش ہوئے گی کہ تو اپنی زندگی وہ بندش کی ہے وہ مریادہ ہے ساڑھی خوشکسمتی ہے کہ سکھ پانتھ دی کوڈی فائیڈ بقاعدہ ایک تارہ سیکشنز پیج نمبر اور بالکل ایک کر کے کہ قوم دی بڑی بڑی خوشکسمتی ہے کہ سکھ رہت مریادہ نہ دا ایک کتابچہ جس نوں پہلا کھرڑے دے روپی سی جس تے تے کافی قوم نے میند کی تی انیس سو پچی وچ بڑن دا کام اور جنہوں پہلی شرومنی کمیٹی بنی تا اس دے پہلے ہی مطلب جڑی انہ دی ایک کترتہ ہوئی پاس کیتا گیا کہ سکھ رہت مریادہ تیار کیتا جائے ادھے لے ایک بقاعدہ کمیٹی بنائی گئی روحوریت سب کمیٹی اس نوں کیا گیا تا اس کمیٹی نے اس دے کئی کترتہ آمہ کیتی ہیں اور کرن تو بعد انہ نے اس دے کھرڈے نو ساری دنیا چھ پی جیا انیس سو چھتی دے وچ ساریاں رائے آن دے بعد سارے سنسار وچ پی جیا گیا انیس سو پچی جی ہاں سارے وشو وچ پی جیا ملایا امریکہ اور سارے دیش افریقہ وغیرہ اس ولے جتے جتے سکھاں دی وسوسی ہندوستان وچنا پی جیا ہی گیا تا اس تو بعد جڑا ہونا دے کول آئے سارے تختہ دے سنگھ سائبان ہرمندر صاحب دے ہیڈ گرن تھی جنیا سمپردامہ جنیا ٹکسالہ جن نے اس ولے جتے سنگ جن نے اس ولے ودوان سنگھ انہاں سارے دی رائے لے گئی اور اس دے بعد انیس سو چھتی دے وچ ایک ہرڈہ پاس کیتا گیا اور جڑا سب تو پہلی بار جڑی ہو ہوئی پہلی بار جڑا چھاپیا گیا اے میرے کول اس دی ایک کاپی ہے جڑا انیس سو چھتی دے وچ پہلی بار جڑا چھاپیا گیا اور اس دے بعد پھر ترم پر چار کمیٹی تارمک سلاکار بورڈ سی شروع منی گردارہ پربندہ کمیٹی دا انیس سو پنچتالی دے وچ انہاں نے او دے وچ کچھ رائے کچھ تبدیلیاں کچھ سودنا کیتیاں تے ورچولی انیس سو پنچتالی دے وچ جڑا فائنل پاس ہو کے سکریت بریادہ جو پاس ہوئی ہون اس دن تو بعد ایک کھرڑا نہیں ہے اے ساڑا قانون ہے جیہاں اے ساڑا قانون ہے اے ساڑا تارمک قانون ہے جڑا کے ہون اس روپچ ہے اور جڑیاں کے بہت ادھی ایڈیشنز میرا خیال ہے لکھان دی گنتی دے وچ اے چھاپ چک ہے اور ساڑے لیے اتنا اہم دستاویز ہے ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس دن یہاں ٹرانسلیشنز بھی ہندی دے وچ بھی اور انگریزی وچ بھی ترجمے ہو کے بھی ساری جگہ گئے ہیں سو سب تو پہلا تے حکم نو مننا تے ضروری ہے پر حکم نو سمجھنے لی ساڑا فرض بند ہے کہ اسی جتے بھی ہوئیے اس سکریت مرہدہ نو اس دی کاپی ضرور لیے ساڑے کو حالوے لے ہونی چاہیے دیئے کیونکہ اس دن زندگی تے سارے پاک سانو کی کرنا ہے کی نہیں کرنا کئی ورے اسی جڑی بیس کئی ورے فضول بیس چولے جاندے ہیں انہاں ساریاں گلنا دا جواب اس ریعت مریادہ دی وچھے گا ہے اور اس سانو گائیڈنس لی بڑا ضروری ہے دوجہ تر مجھوی اس طرح دے ریعت مریادہ نہ دیا ہے کہ ساڑے تر مکنو اکلی گل اس طرح جی کے قانون جڑے ہے مطلب کی کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تا ساریاں دے وچھے گا سارے ترمہ چھے گا کی کرنا چاہی دا یا نہیں کرنا چاہی دا اس سارے ترمہ دے وچھے گا پر ساڑے وچھے کھوی لکھن تا جڑی ساڑے سامنے آئی ہے جس طرح اسلام دے وچھے قرآن تا انہا دی تارمک پستک ہے جڑی کے بہت انہا لی پویتر ہے قرآن مجید اسنو کہندیا مگر اس دے بعد انہا دی ایک پستک ہو رہا ہے جس نو حدیث کہندیا حدیث حدیث او ہے جڑے کے حضرت محمد صاحب دے نال انہا دے سمکالین جڑے سن انہا نے جو کچھ دیکھیا سنیاں جو کچھ دے دوز انڈانٹس اے کرو تے اے نہ کرو او دے بیس دے ہوتے اج جے کوئی نرنہ کرنا ہوندہ ہے تا اوہ قرآن اور حدیث دے مطابقوں کر دے ہیں اوہ سورسز اف لاہ ہے ایون اسلامک سورسز اف لاہ دے وچھوی جدہوں کوئی فیصلہ کرنا ہوئے گا تا اوہ اس دے چھے قرآن اور حدیث دے وچھو حوالے لے جاندے گا اے کرسچن چوئے آئے جا ہندوئزم دے وچھوی اسے طریقے دے نال ہندو لاہ دے مطابق وی جڑے شاستر ہن خاص کر کے جڑی ہیں سمرتیاں ہن جڑی جنیاں سمرتیاں ہن منو سمرتی ہے پراشر سمرتی ہے اے ساریاں سمرتیاں ہن جنے کے انہ دے قانون ہن اور بڑے ڈیٹیل دے وچھان کہ کس بندے نو کی کرنا چاہیدہ ہے قدوں کی کرنا کی نہیں کرنا چاہیدہ کی اوہ دی سزائے سارا ہے ساڑے وچھوی گروہ صاحب دے سمکالین ستگر سچے پاتشاہ صاحب سری گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے خود پائیسہ پائی ناندلال جی نو جو آپ لکھوایا جس نو تنخواہ نامہ پائی ناندلال کر کے ہے سنو ناندلال ساج پرگٹ کراؤں اس سارا کچھ جنہ کچھ ہے گا ہے گروہ گوبن سنگھ صاحب نے لکھوایا رہت نامے گروہ صاحب دے سمکالین سکھ سن پائی چوپا سن جڑے انہوں نے دے کھڑاوے اور انہوں نے پیئے کہہ سکتے ہو ہن پائیسہ پائی ناندلال جی پائی چوپا سنگ جی اس تو بعد پائی دیسہ سنگ جی سو کافی رہت نامے سن جڑے کے سمکالین سکھا نے انکت کی تے پر نیچرلی جس طرح ہندہ ہے کہ اوہ شبداولی ویاکرن اور کئی گلنا تبدیل ہندی ہے یا ہر لکھاری دا لکھن دا ٹانگ بکھرا ہندہ ہے سو اوہ جڑے رہت نامے تا موجود سن اور ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے ساڑے لی پر ساڑی ہون سمجھ جڑی ہے شاید اتھے تک نہیں پہنچ سکتی یا سانو اس واتا ورن دا اس حالات دا سانوگر گیات نہیں ہے تو اس کر کے انہوں نے انٹرپیٹیشن دی پرابلم آن دی سی انہوں نے سارے رہت نامے آنو جنہیں رہت نامے آنو کٹھا نہیں کیتا انہوں نے اس دی نظرچ رکھیا گرو گراند صاحب نو رہت نامے آنو دسم پاکشاہ دی بانی نو پائی گرداس دی آنو اور ساریاں چیزانو انہوں نے پائی صاحب پائی نندلال جی دی آنو گزلانو انہوں ساریاں چیزان دی ادارت کر کے اس قومی طور دی اتھے اس سارا کچھ بچارن تو بعد بہت میند جس کتاب چے دے اتھے جس کتاب دے اتھے ایک چھوٹی جی پستکہ دے اتھے جی انیس سو پچی تو لے کے انیس سو پہی تالی تک اور سب تو بڑی گالک ہے گی ہے کہ جی ایک گل کہنے کوئی اطراز نہیں کہ جس میں لے ادھا کھرڑا تیار کیتا گیا سی جے کر اسی وہ لسٹ ہی ویکھی ہے جیڑے اس دے وچ شامل سن تاں دیکھو گیانی تھاکر سنگ جی گیانی شیر سنگ جی پائی بدھ سنگ جی اکالی کور سنگ جی سانسنگل سنگ جی کمالیا پائی کان سنگ جی نابا سانگلاب سنگ جی کولیا پائی لاپ سنگ جی گرنتھی پائی حضورہ سنگ جی حضور صاحب پندت بسند سنگ جی پٹیالا پائی ویر سنگ جی گیانی ہیرہ سنگ جی دارد بابا ہرکشن سنگ جی پرنسیپل گرنانک خالصہ کالج پائیتر لوچن سنگھ جی گیانی ہمیر سنگھ جی امرسار پندت کرتار سنگھ جی داکھا جتہ دار اکال تک صاحب جتہ دار کیسگڑ صاحب یہ سارے تختہ دے جتہ دار پروفیسر گنگا سنگھ پروفیسر جو سنگھ سانت مان سنگھ جی کنکھل جتہ دار تیجہ سنگھ جی پائیسہ پائیرن تیر سنگھ جی دے پرنسی پروفیسر تیجہ سنگھ جی دے دے کنوینر سنگھ ہون ایک وچارنوالی گالہ ہے کہ اس ویلے تک جدویں رہت مریادہ دی گال شروع ہوئی اکتہ اس اتنی کیلیبر دے ایک اینج کوئی اطراز نہیں ہون اوہ ویدوانوی سنگھ اور گرسک وی سنگھ ویدوانوی سنگھ اور گرسک ہی دے نالگڑوچ سنگھ اونا دیتے کسے نو کوئی کنتو پرنتو نہیں کسے بندے دیتے کوئی گالہ نہیں چک سکتا اور انہوں نے سارے انہیں کٹھیاں ہو کے اگر آج تا نا تا ادھا دی گیدرنگ کٹھی ہو سکتی ہے تو نہ ہی واتاورن ادھا دا کہ کسے چیز تے ایسی کٹھے ہو سکا گی آج کوئی سانو کوئی مسئلہ دے دو ایسی اس دے جویں دو بدھی جیویں ہونگے ادھے تین حال نکلنگے ادھے تین ادھے جڑے ایسی کوئی سلیوشنز کٹنگے سو اے بہت میند نال اور قوم نو ادھا صدکار کرنا چاہیے اچھے لامبا صاحب اے جد بن گیا کھرڑا پرو ہو گیا موسو پہنٹالیچ چینجز کر کے پاس ہو گیا تے پانتھ تے لاغو کس طرح کی تھی یہ پہ پانتھ سارے نو اے منہ نہیں پائے گی دیکھو اے اس دے بچ بینتی کرنے چاہاں مانگا کہ اے کھرڑے نے کوئی نوی چیز لاغو نہیں کیتی یا کوئی نوی چیز نہیں دیتی یہ پانتھ دے بچ او مجود سی او تارامہ مجود سی پانتھ نے سمچے تور دے ہوتے من ریا سی جس طرح میں ہونے آپ جی نو ایک چھوٹی جی بینتی کرا کہ امرس انچار دیا پانچ بانیا دا مسئلہ ہی لے لیا یہ امرس انچار دیا پانچ بانیا دا سکھ ریت مریادہ نے اس ریت مریادہ نے کوئی نوی چیز نہیں ستھاپت کی تھی نوی نہیں بڑھائی انہیں نے جڑیاں پچھلیاں بڑھیاں ہوئیاں سی انہیں نو کوڈی فائی کر دیتا انہیں نو کٹھیا کر کے لکھ دیتا داکہ کنفیوجن نہیں روئے انہیں میرا کہندہ پاوی ہی ہے کہ پہلاں اٹھاراں ریت نامیسن انہیں تو انہیں جو کچھ کچھ چیزاں سی ایک بڑھائیاں ہون او سوچ دے سی پی گروہ صاحب دے ٹائم دے چلنی آرہیاں نے کوئی وکھر وکھر رہا تھا ہون جا دیکھ سنجا بن گیا اسنو کام تے لگو کرندہ کوئی پرسیجر ہے پہ کالتا گا تو حکم نام دیتا گیا ہے پہ یہ سارے پانچ اسنو بننے گا کس طرح کیتے گیا اس طرح جی کے جڑا تارمک قانون ہندہ ہے ایک پولیس دا کانون تے نہیں ہندہ کہ یہ تو انہوں کوئی پر فورس تو انہوں مننا چاہیے ہیں ہون جیڑا سکھ ہے گروہ گرانت صاحب دے وچوی شبد ہن گروہ گرانت صاحب دے وچوی اگوائی ہے سکھ لی سکھی سکھیا گروہ وچا جنہی رہت نو مننا رہت دے بنا جیڑا سکھ نہیں ہو سکتا رہت دے بنا رہت دے وچ جیون بطیت کرنا سو ایک قسم دی اس دے بارے کیا جا سکتا ہے کہ ارکمنڈیٹری ویلیو ہے سو جیڑا اپنے آپنو سکھ ہکھواندہ ہے جیڑا بھی اپنے آپنو سکھ ہکھوارے ہے وہ کوئی بھی اس دے ورد نہیں جا سکتا نہ اس دے ورد کہہ سکتا ہے حکم نامہ ایشو کیتا گیا حکم نامے دی ضرورت اس کر کے نہیں پہی کیونکہ سارے سمچے پانتھدیاں جتھے بندیاں دی جنہوں اپروول آکے ہو گیا شرومنی کمیٹی نے اس نو پاس کر دیتا اکال تک صاحب تو یہ جاری کیتا گیا ہون اج اکال تک صاحب دے کوئی بھی جڑی گل ہندی ہے سو اسے رہت مریادہ نو ہی ویک کے لکھیا جانتا ہے اس دے بعد بھی جڑے قانون بنائے گے ہندوستان دے وچھوی قانون بنیں یہ بڑی انٹریسٹنگ گل ہے جڑا توسی پائنٹ بڑا اچھا لیا ہے گا ہے وہ دے وچھوی یہ لکھیا ہے کہ اس دے بیس دے اتھے سکھ دی پر باشا لے گی سارا کچھ کیتا گیا ہور تا ہور ہونے پچھے ڈینمارک دے وچھوی کرپان دا کیس سی تا اتھے بھی ججز دے کول سکھ رہت مریادہ دے کاپی پہی سی ہونو ہی ہندوستان دے وچھوی جدوں بھی کوئی کیس ہوندہ ہے یا کوئی کوٹ دے وچھ کیس جاندہ ہے تو اسے خرہت مریادہ نو ریفر کیتا جاندہ ہے سکھ گردوارا ایکٹ جڑا ہے گا ہے جڑا پنجاب دیتے لگو وہ دے چھوی کوئی کیس جدوں ہوندہ ہے اسے خرہت مریادہ نو ریفر کیتا جاندہ ہے سو اے قسم دی ڈی فیکٹو دی جورے قانونی طورتے ادروائز بھی اس نو ایک قسم دی سمچے پانتھ دی مانتا ہے اس دے علاوہ ہور کوئی ہے ہی نہیں نہ ہی کسے نے کلیم کیتا ہے کہ اس دے علاوہ کوئی ہور ریعت مریادہ ہے اگر پوری سمچی قوم دی ریعت مریادہ ہے تا اے ہے اس دے علاوہ نہیں ہے ریعت مریادہ بیچ کیڑے کیڑے انہاں نے آنگش ہوئے انہاں نے سمری طورتے داستہ دی ادھے چھو سب تو جڑے مکھ ہے ادھے بیچ ایک تا جنرل ہے جنرل دے بیچ بڑا انہاں نے پوری سکھ دی زندگی نو پوری طرزے عمل نو پورے جیون نو انہاں نے کچھ حصیات وندکے کہ شروع تو لے کے جنم تو لے کے خیرتا کسنے کی کرنے پہلی گلتہ ادھے سکھ دی پر باشا بڑی اچھی دیتی گئی ہے اسلام دا ادھے چھو میں پہلا سکیم داستیا سکھ دی پر باشا ہے پھر سکھ دی جڑی ادھے زندگی ہے ادھے نجی زندگی کتنا ہونی چاہیدی ہے ادھے پنتھک جیون کتنا ہونی چاہید ہے ادھے کنے سنسکار ہے کیڑے کیڑے سنسکار ادھے پرسنل ہے کیڑے ادھے سنسکار پنتھک ہے سنسکار ادھے جیون نو کتنا جینے جو میں چار سنسکار آم تاور دیتے مننے جاندے ہیں جس طرح ہندویزم دیوچ پانچ سنسکار مننے گئے ہیں جو میں ادھا یگیو پویت ایک سنسکار ہے جو جنے اوپنا ہے سو سکھ دی جڑے سنسکار ہے جنم سنسکار اور نام کرن سنسکار ہے دوجہ سنسکار اس دا جڑا ہے گا ہے آناند سنسکار ہے تیسرا ادھا نجی جڑا سنسکار ہے ادھا مرتک سنسکار ہے اے تین ادھے نجی سنسکار ہے چوتھا جڑا ہے وہ پنتھک سنسکار جڑا از رہت مریادچ لکھے ہیں اوہ ہے امرت سنسکار امرت پان کرنا اے ادھا پنتھک سنسکار ہے سو نجی زندگی کتنا دی پتیت کرنی ہے پھر گردوارہ کی ہے تخت کی ہے تختان دے اتے کی ویدان ہے گردوارے دی کی ویدان ہے سکھنے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا یہ سارا جڑا ہے گیا ہے میں ایک ہورے دیچ کلیر کر دیا بڑی خوشی دی گالنا ہے میں نو برسنتاوی ایس دسنے چھے کہ کچھ سال پہلا سنت سماج نے اپنا ایک سکھ ریت مریادادہ کھرڑا بنایا سی اور ادھے تے انہوں نے صحیح کھرڑا ہی لکھیا سی ریسنٹ دی گالنا ہو گئے پندرہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے جنہیں کافی دبداوی اور کنفیوجن کریٹ کی تا سگا کچھ سمجھ لئی تا ادھے تے کھرڑا لکھیا سی تو انہوں نے ہو بہو اہی چھاپ دیتا پر کچھ چیزیں وچھو چینج کر دیتی جڑیاں کہ نہیں کرنیا چاہی دیا جتے بندک طور دے ہوتے نہیں سی کرنیا چاہی دیا سو پچھے سانسپائی نالک وشیش ملاقات وچھ بابا سربجو سنگجی بیدی انہوں نے کلیر کیا اور دسیا کہ اکیول ایک کھرڑا سی اور وہ رہت مریادہ پانت دی نہیں سی تو ایک بڑی اچھی گال ہے یہ ہور کوئی کسی دی کوئی نیام یا کوئی ہور بناندہ ہے پر سمجھے طورتے سکھ پانت دی کوئی رہت مریادہ ہے ہر ایک نو آنر بھی کرنا چاہی دے نو مننا میں چاہی دے ہم لوگ کا نو اے نہیں پتا سنت سماج ہے کوئی سنت نے کوئی گناہی سنت نے کوئی سنت کھواندے نے کوئی سنت جنہ نے اپنا سنت سماج بنائے اس طرح جی کے پنجاب دے جیڑے وی ہون موجودہ طور دے ہوتے کیونکہ ایک بڑا عجیب جیہ کنفیوشن والا سوال ہے کہ سنت کون ہے تو نہیں ہے کیونکہ گربانی دے ویچ اے وی کوئی کہہ رہے چھتراز نہیں ہے سمجھے صاحب سیرگرو کراند صاحب دے ویچ کسی ایک ویکتی نو نجی ویکتی نو کدھرے وی سنت نہیں کیا گیا کسی ایک ویکتی بارے سنت نہیں کیا گیا سنگت نو سنت کیا گیا بہو بچندے ویچ سنت آیا ہے آوو سنت پیارے ہو سنت جنامل ہرجس گائے ہو سنتا کے کارج آپ کھلویا یہ بہو بچندے ویچ سنت لفظ برتیا گیا ہے پر نجی طور دے ہوتے انڈیویجول کسی نو سنت اگر آیا بھی ہے تا او اس روح پہ چاہیا ہے کہ پھاگ ہوا گر سنت مل آیا یا میرا مان لو چاہ گر درسن تاہین بلپ کرے چاترکی نیائیں ترکھانو ترے سنت نہ آوے بین درسن سنت پیارے جیو تاہین ایک بڑا کنفیوزن کریٹ کرن والا لفظ ہے جیڈا کے ان ادھکارت روپ جڑے بندے استعمال کر دی ہیں تاہین جو میں پائیسہ پائیکان سنگ جی نبہ نے گرمت بارتندے دے ویچ لکھے ہے کہ پاگ گول بان لبے پجامی دا تیاک کر لبے اپنے مندی ہومنو ہومنو بدایے گا تے لوگ کا ویچ دبدا پیدا کرے گا او سنت عام تا اور دے اتے بڑھ گیا سنت جڑا سگا کہ اے دیکھو گے کہ گرنانک صاحب تُو لے کے پچھلی ویویں صدی دے آرام بتاک کسے نو سنت نہیں سیکھیا گیا پائی اور بابا لفظ برتیا گیا سنگا پر اے بعد اچھے ایجاد لفظ ہویا تے بہتر تا ہوئے گا کہ سنت تا کیول گر پرمیشور ہے جو گرارجن دیو جی کہہ رہے سنت چرن تروں ماتھے میرے سردے اتے جڑے ہگئے سنتان دے قدم ہوں اوہ کیڑا بیکتی ہے جڑا یہ سوچ سکتا ہے چلو اس سی بیشت جیادہ نام پہ یہ تیجڑی گل کرے سی کہ سنت سماج نے اپنی ریعت اپنا وکھرا بنا لیا کھرڑا پر انہ نے کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں ہے تیجڑی ریعت مریادہ نے دوسریوں میں کئیان بنائی ہے اوہ دا تیدے چفر کوئی ہے بلکل ہوئے گا جی دیکھو اوہ اس کر کے جے کسے تڑھے دی کسے جتے بندی دی کسے گروپ دی کوئی اپنی کو بڑھائی جاندہ ہے سو اس دی ہوئے گی اوہ پھر سکھا دی نہیں کہی جا سکتی سمجھے تاور دے ہوتے سکھا دی جڑی ہے ہون میں ایک چھوٹی جی بینتی کرنی چاہ مانگا جویں گیانی گربچن سنگ جی خالصہ وہ گیانی لکھتے سنت سنت نہیں سی لکھتے تے بعد وچھ سنگت نے انہوں پامے سنت کر کے ستکار دیتا کہ وہ دے ادکارت انہوں منیا گیا اسی طریقے نل گیانی کرتار سنگ خالصہ لکھ دے سی پندرہ والے سنت نہیں سی لکھ دے تا انہوں دے گھٹکے بھی جڑے چھپے سی جڑے انہوں نے چھپائے ہوتے چاہی ہی لکھیا سی داسن داس گیانی کرتار سنگ خالصہ یا گیانی گربچن سنگ خالصہ یہ سنت لفظ گیانی سنت کرتار سنگ خالصہ سنت جرنیل سنگ خالصہ سنگت نے انہوں کیا پر انہوں نے اپنے آپنوں مطلب جڑا سے گا وہ گیانی کر کے ہی انہوں نے پرچلت کیتا ہونویں اس ٹکسال دے جڑے مکھی ہے بابا ہر نام سنگ لکھ رہے ہیں اجے تک انہوں نے سنت اپنے آپنوں نہیں اکھوایا ٹھیک ہے تے انہوں دیاں میں دستان جویں انہوں نے سکھ جیون جاچ یا سکھ رہت جڑی ہے رہت دے اتے پستکاں لکھنیاں کوئی حرج نہیں جنیاں مرضی لکھیاں جان ہونو میں بھی ایک پستک لکھی ہے تقریباً او دا خرڑا تیار ہے ساکھی سری رہت مریادہ جی کی سو ادھے تے نجی وچار ادھے انٹرپوٹیشن جو مرضی کریے پر ادھے تو اے میں ہے کہ گیانی گربچن سنگ جی خالصہ سنت گیانی گربچن سنگ جی خالصہ انہوں نے بھی رہت دے اتے پستک لکھی اس ٹک سال دے وچوں جتہ دار سری اکال تک صاحب دے وچوی جتہ دار بنے اکال تک صاحب دے جتہ دار بنے پر اتھے آکے انہوں نے پانت دی مریادہ نوہی منیاں ایون سو مچ سو کہ سنت جنرل سکھ جی خالصہ جدو اکال تک صاحب دے اتھے آئے تک اسے نے اتھے اکال تک صاحب دی مریادہ دی انگنا کرن دی کوشش کیتی تا انہوں نے اس چیز نوہ پروان نہیں کیتا سو سکھ سکھا دیا جتہ بندیاں ہون مبارک ہے بڑیاں جتہ بندیاں ہون گیاں بڑیاں تک صالہ ہون گیاں بڑے گروپ ہون گے نیانگانی جتہ بندی ہوئے گی کئی پانت دے جتہ تڑے ہون گے پانت دیاں نرملے ہون گے اور ساریاں سمپردامہ ہون گیاں پر جیس مچے پانت دے وچانا ہے تھی وہ پانت دے مریادہ نوہ مننا فرض ہے اور وہ مہا پورش جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس چیز نوہ دے کوئی کنتو پرانتو نہیں کیتی سامنہ بہت تیزی نہ جا رہے دی اور گل بہت ہی کرنی ہے پہلی دستیاز پی ادھے سبتوں پہلا ایک سکتی پرباشہ دیتی گئی ہے سکھ کون ہے اور اتھوں شروع کریے فرقیشن میں ادھے بچ جڑا سبتوں اہم کسی وی کانون دا کسی ویدان دا وہ دی دیفینیشن ہوتی ہے دیفینیشن دی دیفینیشن ہے کہ وہ دیفینیٹ ہونی چاہی دی ہے وہ پکی ہونی چاہی دی ہے تا ہی وہ دیفینیشن ہے وہ سنوہ مننا پہے گا کہ جڑا سکھ آپ نے اپنے اکھوان دا ہے میں اس دے وچوں ہوں بہو پڑھ دیں اور بٹم جنو کہن دے ہے کہ جو استری جا پرش ایک اکال پرک دس گروہ سہبان سری گروہ نانک دیو جی تو لے کہ سری گروہ گوبن سنگھ صاحب تک سری گروہ گرانت سا ہے باتے دس گروہ سہبان دی بانی تے سکھیا تے دشمیش چی دے امرت تے نشچہ رکھ دا ہے اتے کسے ہور تا اور ہم نو نہیں مندہ وہ سکھ ہے ادھے چے جڑیاں دو تین چیزاں بڑیاں اہم ہیں سب تو پہلی چیز تا یہ ہے کہ کوئی بھی استری پرش کسے علاقے دا ادھے کوئی بندش نہیں ہے پامے کسے علاقے دا کسے دیش دا کسے ہوئے اوہ سکھ بند سکتا ہے یہ ادھے لی شرط ہے کہ اوہ اککال پرخ نو مننے اگر یہ دونوں مندہ ہے تے اوہ سکھ نہیں اخوا سکتا کہ رب ایک ہے رب دو نہیں ہو سکتے ایک کو ہے پائی ایک کو ہے صاحب میرا ایک کو ہے دوسری جڑی ہے کہ دس گروہ سہبان اور دس گروہ سہبان کیڑے ہیں اوہ بھی نسچت کر دیتے گے گرنانک دیو جی تو لے کے گروہ گروہ بن سنگھ صاحب تک اور گیارماں بارماں تیرماں جڑے کہندے ہیں اے سکھ نہیں اخوا سکتے پائی اے نانو سکھ کیا جائے اے نانو جو مرجی کیا جائے پائی اے نانو سروپے دے کس انمانت بھی کر دیتا جائے کوئی گروہ دس گروہ سہبان دے بعد کوئی وی ویکتی گروہ نہیں اخوا سکتا کسے ہورنو جڑا اگر گروہ آخدہ ہے کہندہ ہے اگر دس گروہ سہبان دے وہ اس ریعت مریادہ دی وہ لنگنا کر رہے ہیں پھر نیکسٹ ہے گئے کہ گربانی دے دچ دو سروت انہیں بڑے کلیر کیتے ہیں کہ جو سری گروہ گرنٹ صاحب آتے دس گروہ سہبان دی بانی یعنی بانی دے سروت کہ اول گروہ گرنٹ صاحب نہیں دس گروہ سہبان دی بانی اس دا کلیر مطلب ہے کہ جڑا دسم پادشاہ دی بانی کیونکہ نتنیم دی بانی وچ شامل ہے اور جڑی امرس سنچار دی بانی وچ ہے سو اس کر کے جڑا اگر کوئی دسم پادشاہ دی بانی نو نہیں مندہ تا او اس ریعت مریادہ دی پر بادشاہ دے مطابق کو سکھ نہیں ہے اور ادھے نال ایک ہور چیز بڑی اہم ہے کہ جو ہور کسے ہور تارم نو نہیں مندہ یہ بھی ہے ادھا مطلب ہے کہ جس طرح گرارجن دیو جی دیکھول جدو پائی من جایا سی تا گروہ صاحب نو کہن لگا سکھی دی دات دیو دات بخشو تا گروہ صاحب نے کہا تو کی ہیں وہ کہن لگا جی میں سروریاں ہاں تا حضور نے بچن کی تحصی کہ سکھی دے سکھی نہیں ٹک سکتی سکھ کسے اکدہ ہو سکتا ہے دو دا نہیں ہو سکتا سو اے ویک بہت اہم ہے اور نیکسٹڈی کلاوز ہے کہ جو دشویش جی دے امرت اتے نشچہ رکھتا ہے جیڑا کلگی تر پتا دے کھنڈے باٹے دے امرت تو منکر ہے جیڑا اس تے انکاری ہے جیڑا اس تے نہیں مندہ اوہ سکھ نہیں ہے اس سکھ دی مڈلی پرباشہ ہے اس سکھ دی تاریف ہے اس کر کے ہر ویکتی نو چاہی دا ہے کہ اے اگر اس دائرے دے اندر اپنے آپ آن دا ہے جی نہیں آن دا جی نہیں مندہ یا کنتو پرنتو کر دا ہے تے اوڈلی کسے نو کڈن دی یا کس نو کینڈ دی لوڑنی اوہ اپنے آپ دراصل واک آؤٹ کر رہے ہیں اس سلسلے دے وچوں اس سکھ دی پرباشہ دے وچوں سو ایسے لوڑن سے ہو گیا کہ یہ والی گالجڑی یہ تھے آن دی ہے کہ جیڑا سکھ آکھ دا ہے سکھ اکھوان دا ہے انہوں اے مندہ پیانا ہے اور اسنوں اے دن پتابک ترنا پیانا ہے ہاں جی اوہ وشواش رکھنا تے اوہ انہوں اڈاپٹ کرنے میں چپرک آجانا ہے جی کہہ رہی میں وشواش ہے دشمیش پیدہ جی دی بانی تے بھی امرت سنچار تے بھی پر میں امرت نہیں شکنا تک کیوں پھر سکھ سکھ تو اگری اس طرح ہے دیکھو ادھے وچنا میں دو چھوٹا جا ایک لفظ ہے امرت نے بارے سکھ رہت مریادہ وچ دو تھا واتے ذکر آیا پہلا تھا آیا ہے کہ ہر سکھ نو چاہی دا ہے کہ اپنی سنگھنی نو بھی امرت چھکا لگے ایک ذکر آیا ہے ادھا مطلب یہ ہو گیا امرت نہیں چھکیا ہوئے تو ادھا امرت چھکیا ہو سکتا ہے یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ہر سنگھنو امرت تاریخ سنگھنو چاہی دا ہے کہ اپنی سنگھنی نو بھی امرت چھکا لگے ادھا مطلب یہ ہو گیا کہ امرت چھکنے کسے سکھنے کسے سٹیج تو بات چھکنے جدھو انہوں نے لی تیار ہو جائے گا پرپک ہو جائے گا اے کوئی نہیں آئے گا کہ بچہ چھین دندہ ہو گیا کہ انہوں امرت چھکا دیتا گیا کیونکہ امرت چھکڑ ہے اس نے کچھ وائدے کرنے ہے انہیں کچھ سمجھنے ہے انہیں اپنا سر دینے ہیں انہیں اپنی مرزینل دینے ہیں آٹومیٹک نہیں ہے گا تو ادھا چھ لکھیا بھی یہ ہے کہ جی میں امرت چھکڑ ہے ادھا چھ لکھیا جدھو ویکتی اس لئے تیار ہو جائے کیونکہ انہیں کچھ کاکار تارن کرنے ہے کچھ چیزاں چاہی دیا ہیں اور اُنہ کا کارانو لے کے کچھ وائدے کر کے تاؤں امرت چھکے گا اُدھی منزل ہے اُدھا نشانہ ہے جننی اور امرت چھکن تو بعد گروہ والا تاؤں بڑھتا ہے گروہ پانت دا حصہ گروہ پانت سپیش لکھیا ہے کہ جنہ تیار بار تیار سنگا دے اس مچے گروہ سمونوں گروہ پانت کیا جانتا ہے جننی دیر تک سکھ امرت نہیں چھک دا امرت پان نہیں کر دا اُن نگورا ہے اُو گروہ والا نہیں بنیا اور اُو گروہ پانت دا حصہ نہیں بن سکتا اس کر کے جنہ کسے سکھ نے امرت نہیں چھکیا تے اُو انہی دیر تک گروہ پانت دا حصہ نہیں ہے اِدھے وچھ کوئی دبدہ یا دو رائے نہیں ہے گیا اُن دے ایک نشانہ ہے کہ اُسنہوں امرت چھکنا چاہید ہے پر جنہ امرت نہیں چھک دا اُنہوں اے تک ہے کیا جاست ہے کہ امرت تاری نہیں ہے پر اے کہنا کہ سکھ نہیں ہے اے میرا خیال ہے اس دی وائلیشن ہو جائے سکھ ہے پر اے گروہ پانت دا حصہ نہیں ہے تیار بر تیار گروہ پانت دا حصہ نہیں ہے گروہ پانت دا حصہ کلیر لکھا ہے کہ تیار بیار تیار سنگا دے سمو انہوں گروہ پانت تھاکیا جاتا اِدھے ایک ہور بڑا انٹریسٹنگ اتھوں دے ہی سکے اِبار کوئی زیادہ بدھی جیوی ہے گئے ہے اُنہ دی چھتھی آئی سی کہ میں پتا تھا میں سکھ کیس نہیں رکھے میں نے جو سمجھ آئی میں کہا پائی تنو کون کہتا ہے تُو سکھ نہیں ہے تُو ضرور سکھ ہے بلکہ تیرے کو لیک ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے تُو پتت سکھ ہے تُو سکھ نہیں تُو پتت سکھ ہے تیرے کو لیک ایڈیشنل کوالیفیکیشن آگئی سو اس کر کے سکھتا ہوئے گا جویں پتر ہوئے گا اُدھے بعد سپتر بھی ہو جائے گا دیکھ پتر بھی ہو جائے گا میں نے ادھا ہی جاپ دا ہے کہ سکھتا ہوئے گا پر ادھے بعد انہیں ایک پتر بڑھنا ہے انہیں پتت بڑھنا ہے یا انہیں سپتر جڑے امرے چھاکے تیار بار تیار ہو کے گروہ پانتا حصہ بڑھنا ہے سو انہاں کبھار کے دے ویچے سکھتا ہے اچھا اگے سکھ دی شکشی رہنی پنتک رہنی بارے تھوڑا بچاہ جی ادھے ویچ جڑی ادھے نجی جیون ہے نا جی اے بہت اہم ہے سکھ دا سکھ دا جیون جڑا گربانی ہے ادھے شروعات ہی اتھوں ہوئی ہے کہ اس دے سکھ دی شکسی جڑی انڈیویجل رہنی ہے ادھے ویچ ہے کہ انہوں نام بانی دا بیاس کرنا چاہی دا پہلی لائن ہے دوسرا ہے گا گرمت دی رہنی اور تیجی ہے گی سیوہ جڑی نام بانی دے بیاس دی گل ہے گی ہے اے میں ادھے ویچ چھو وربٹم کوٹ کرا زیادہ چگہ رہے گا کہ سکھ نو امرت ویلے ہون امرت ویلہ جڑا ہے ادھے چھو اے بھی لکھ دتا ہے امرت ویلہ کیڑا ہے جڑا پہر رات رہن دی جڑی رات اجے ایک باقی ہے جڑا کہ سویر دے ٹائی اور تین وجی دا سما ہند ہے سو پہر رات رہن دی جاگ کے اشنان کرے اتے اک کال پر خدا تیان کردہ ہویا واہ گرو دا نام جپے اے او دا نام بانی دا بیاس ہے اے نتنی مکھرا ہے مگر اے نام بانی دا بیاس ہے ہون اتھو ہی میں دیکھ رہا سی کچھ انٹرنیٹ دے اتے زیادہ کوئی چتر بندے کہ جی امرت ویلہ نہیں ہندہ فلانا نے کی تھے سورج نہیں چڑھ دا کی تھے سورج نہیں ڈوب دا سو اس کر کے کی تھے دن نہیں ہندی کی تھے رات نہیں ہندی ہے گی سو اس کر کے فضول جے جڑے ہجتاں ہے گیا ہے اس تو زیادہ انہوں کچھ نہیں کیا جا سکتا تو اے جڑا ہے پہلا تیدائی ہے ادھے بعد ہے گیا شخصی کے اس نے نتنے امدہ پارٹ کرنا ہے نتنے امدیاں بانیاں میں انہیں کر دیتی ہیں پھر سیوہ جڑی ہے گی ہے اے ادھے شخصی رہنی ہے اے ادھے زندگی دے نجی ہے گی ہے ادھے وچ گردوارے جانا گردوارے دے وچ کرنا ہرمندر صاحب دے جانا کیرتن کرنا حکم لینا اے سارا کچھ جڑا ہے ادھے نجی جیون دے وچ ہے اور باقی جڑا ہے گیا اے شخصی ہے ادھے انڈیویجول ہے گیا پنتک جیون وچ کے جمعوریوں دے پنتک جیون اچھ سب تو پہلی ادھے جڑی سنسکار ہے گیا جڑا نجی جیون اچھ میں آپ جن ادھے سیاسی ادھے تین سنسکار ہے ادھے جنم سنسکار ہے اور نام کرن سنسکار ہے جنم نام جنم تے نام ایک کوچھی ہے جنم سنسکار کہ بچے دا جنم ہونے ادھے کی سنسکار لازمی ہے پھر ادھا دوسرا ہے گیا ادھا اناند سنسکار ہے تیسرا ہے گیا مرتق سنسکار اے ادھے نجی ہے اچھے جنم تے نام دا کتھائی ہے جنم تے نام دا ہے گیا کہ جدوں بھی کسے دے کر بالک دا جنم ہوئے بالک یا بالکا کوئی بھی ہوئے جنہاں بچے دا میں انہوں کوئی اسی اس طرح نہیں لے سکتے گیا ادھے نام رکھن دا سنسکار جی 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 ادھے وچے اے گیا جس طرح جا کے گردوارے دے وچے جا کے وہ واق لے کے ادھے وچے پڑھے آ جائے ادھے وچے پڑھے آ جائے اے جنم سنسکار جڑا ہے پہلا جنم تے نام سنسکار ایک ہے ادھے وچے ایک بہت اہم ہے کہ بچے دے نام دے نال سنگ یا کور ضرور لگایا جائے ایک بہت پیڑا جی عروض جڑا شروع ہو گیا ہے کہ بچے دے نام تو ہٹا دیتا جانتا ہے سو اس دی سخت ممانیت ہے کہ جو دو اکال پرخ دا شکرانہ کیتا جائے جڑے شبد پڑھے جان شکرانہ دے ساتھ گر ساچے دیا پیج تے اس دے بعد جڑا ہے گیا ایک جڑی سب تو بڑی گل کیتی گئی ہے کہ جڑے سمرتیاں دے مطابق سو تک تے پاتک دا پرم سی کے ندنے نہیں کرنا او لکھے ہے کہ سیکسم دا کوئی پرم نہیں کرنا کھان پین تو دیچ نہیں کرنا اور وائی گرو دا شکرانہ ہی کرنا ہے گیا اے دوسرا اناند سنسکار ہے تیجا مرتک سنسکار ہے اے تینوں دے ڈی جی سنسکار ہے چوتھا جڑا ہے گیا او پنتک سنسکار جڑا ہے گیا او ہے گیا امرت سنسکار امرت چھکنا او اسنو ایک موقع دندا ہے گیا کہ او پانتتا حصہ بنتا ہے گروہ پانتتا حصہ بنتا ہے گیا اے سخت دی زدگی دے اے ضروری آنگ ہے گیا اچھا رامبہ صاحب جو امرت شک لیندہ ایک سنگھا جی او پانتھ دا گروہ پانتھ دا ایک میمبر بن جاندہ جی جی پھر او دیاں کیڑیاں جمعواریاں نے کہ او گروہ پانتھ جے امرت شک کے اپنی جو او سویلے انہوں دسیجن دی مریادہ امرت رکھن دی جے انہوں نہ رکھے تا پھر جی میں سب تو پہلی گلتا ہے کہ امرت جے دو چھک دا ہے او اپنا سر دن دا ہے سر دن دا مطلب اے ہو گیا کہ وہ اپنی بدھی چھڑ دن دا ہے گیا گروہ پانتھ دے گروہ گرانت اور گروہ پانتھ دے او دا حصہ بن کے ایک سوت پروئے رہنا اے او دی پہلی جے اس نے باوجود پھر اپنیاں ہی اپنی منبرزی کر دا ہے تو منمک ہی کیا جائے گا گرمک نہیں اسنوں کیا جا سکتا تے جڑے بھی پنتھک کارجا لے جو اسنوں کیا جائے جڑی اسنوں رہت دسی گئی ہے کیونکہ امرت چھکان لگ گیا اسنوں کچھ رہتاں دسی گئی ہے کہ اے تم کرنا ہے اے تم نہیں کرنا اے کرن تو بات تو پتت ہے اے کرن تو بات تو تنخیہ ہے گا اے اسنوں کچھ شرطاں کچھ رہتاں کچھ کرتاں درسائیاں جان دی ہیں اے تیرے لئے بیورجت چیزاں ہیں گیا پھون جے کر کوئی اگر او دے وچھو کریت ہو جان دی ہے یا کر لن دا ہے تا اس دے بعد اے تا او دی آتمک طور دے اتے عوستہ ہے کہ او اس دی آتمہ کتنی کجے مری ہے یا نہیں مری ہے سو جے اگر اس دی آتمہ زندہ ہے جے اپنے وائی گروہ دے اتے پروس ہے تا او ضرور پھر گروہ پانتھ دے اگے پیش ہو کے اپنی پول بکشائے گا او کیڑیاں کیڑیاں کریتاں جیڑیاں تا چاہ انا وچھو دو قسم دیاں کریتاں ہے گیا ایک تا بجر کریتاں ہے گیا بجر بجر ہے گیا بجر میں نے پاری بجر دا لفظ ہندہ ہے پاری جنا توں اگر او امرت چھکن تو بعد امرت پان کرن تو بعد اگر او کریتاں دے وچھو اگر اسنو کوئی کریت ہو جان دی ہے تا اسنو پھر مڑ امرت چھکنہ پیندہ ہے ایک بہت بڑا ایک بجر پاپ ہے تے پار ہے جسنو پھائی گرداس جی کہندے ہیں کہ مڑ او ٹھیک تا ہو جائے گا دوبارہ مڑ امرت چھک کے ٹھیک ہو جائے گا پر او کہتے ہیں جو رسی ٹوٹ جائے کٹی جائے ٹوٹ جائے او نو مڑ گٹ مار کے برابر کیتا جا سکتا ہے پر او دے وچھو گٹ رہ جائے گی اسی طریقے دنال زخم لگ جائے تا زخم سیتا جائے گا پر او نشان رہ جائے گا سو اے جڑا ہے گا او گنڈل پائی گرداس جی لکھ دے کہ ہو جائے گا سو چار جڑیاں بجر قریتہ ہیں جیدہ تو ہر سکھ نو ہر سمیں بچنا چاہیے دیں سب تو پہلی بجر قریتہ ہے کہ یہ کیسان دین رادری کرنی پہلی ہے کیونکہ کیس جڑے ہے اے گرودی بہر ہے اے پانچ ککاراں وچھوی آیا ہے رہت وچھوی آیا ہے قریتہ وچھوی ذکر آیا ہے سو جدوں اے کیسان دین رادری کرنی یہ سب تو پہلی بجر قریت ہے بجر پاپ ہے اس دی ہدایت گرنانک صاحب نے جتی سی اور کہ انہوں کیسان دین رادری نہ کرنی بلکہ رہت نام میں ایک اور لفظ آیا ہے سرگم سرگم جڑا ہے جڑا کیس رکھ کے کیس کٹالوے انہوں سرگم کیا جانتا ہے گرنانک صاحب نے مکہ دی گوشٹ وچھوی ذکر کیتا سی کہ جڑا کیس کٹالوے انہوں سرگم ہو جانتا ہے سو کیس کٹانوالے انہوں سرگم تھی یہ زہیر گرنانک صاحب دا بچن سگا سو یہ پہلی قریت ہے بجر قریت کیسان دی بید بھی کرنی مکہ دی گوشٹ کٹے لکھے یہ مکہ دی گوشٹ آپ جنہوں ہونے دیتا ہے یہ وہ دی پستک جڑی گرنانک صاحب دی ساکی پرمپرچ ہے ایویلیبل ہے پنجابی یونیورسٹری نے چھاپی ہے مکہ دی گوشٹ پہلی قریت ہے کیسان دی بید بھی دوسری قریت ہے گی ہے کٹھا ماس کھانا کٹھا ماس انہوں نے سکھ ریت بریادہ نے بہت سپشٹ طور دیوتے انہوں کاروی دیتا ہے سپشٹ بھی کر دیتا ہے کٹھا تو پاو او ماس ہے جو مسلمانی طریقے نالتیار کیتا ہوئے تاں تیسرا جڑا ہے گیا ہے کٹھا حلال جیہا حلال تیسری جڑی قریت ہے پر استریجہ پر پرشدہ گمن پرائے تاندے کرنا سہواز گمن تو پاو پوگ ویلاس جی چوتھی جڑی قریت ہے اوہ گی ہے تماکودہ ورتنا تماکودہ ورتنا جیہا اے تماکودہ ورتنا اے چار قریت ہیں پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا کیسان دی بید بھی کٹھا کھانا پر استریجہ پر پرشدہ گمن تے تماکودہ ورتنا اے ہر حالت وچہ ہر سکھنو اے نا تو بچنا چاہید ہے اس تو بعد اوہ دا ناتا گروہ نالو ٹوٹ جاندہ ہے اوہ دے بعد اگر کسے کلو اے قریت ہو جاوے تا اس نو مر دوبارہ امر چھکنا پہے گا اے چار بجر قریت ہے ادھے بعد کچھ ہے کی ہیں جڑیاں کے مائنر ہے انہا نو تنخائیہ کیا جاندہ ہے اوہ مائنر ہن پر اے نہیں کہ اوہ دے اجازت ہے تے وہ کری جائے جی اگر وہ کردہ ہے تا اس قریت کرن والے نو اس دے لی ہے کہ وہ سنگت دے وچ جا کے پیش ہو جائے سنگت دے وچوں پنج پیارے چھنے جاندہ اور اسنو وہ یوگ سزا جو بھی ہے جو دنڈلان جڑا کے عموماً کوئی سیوا دا یا ہور کوئی دادہ ہوئے اوہ جڑیاں کریتا ہن اوہ مائنر داستے ہیں اوہ لکھیاں ہن کہ مینے مسند اے سارے مینے جڑے سی گے اے گروہ پروار دے وچوںیاں ایسی مینہ ہوا پرتیا کر کر ٹک برلوالا مینے مسند تیرملیے رامرائیے آدک پنت ورودیاں نال اے جننے سی جان نڑی مار نڑی مار ہندہ ہے حکاب پین والے کوڑی مار سر گم جنہیں کیس رکھ کے کٹالن نال ورتن والا تنخائیہ ورتن دا اے نہیں کہ انہا نلوٹھن بیٹھن والا ورتن دا پاوے رشتے ناتے کرن والا روٹی بیٹی دی سانج کرن والا جویں اس اس مینے مسند تیرملیے رامرائیے چہون لیا جا سکتا ہے یا آشو دوش والا ہو گیا یا رامرحیم والا ہو گیا یا نام تاری ہو گیا یا رادہ سوامی ہو گیا جیڑے کہ گرو گرانت صاحب نو گرو نہیں مان رہے یا کسی دے تاری نو گرو من دے ہے دوسرا ہے گیا بے امرتی ہے جا پتت دا جھٹھا کھان والا تیسرا ہے گیا کیسانو رنگڑ والا کیونکہ ایک کیسانو رنگڑا دراصل ایک پہلی ایک سٹیپ ہے پتت پونے والا بڑا سٹیپ ہے ذوق نے بڑا سونا لکھیا سی کہندہ ہے باقی ہے دل میں شیخ کے حسرت گناہ کی کالا کرے گا مو بھی جو داڑی سے آگی تو یہ نا مطلب جہاں مو کالا کرنا ہے تو آئی یہ داڑی رنگ کے آیا ہے سو ادروائز کسی نو لوڑ نہیں کہ وہ جو ہے جس طرح بلے نے بھی کہا جاکی اس بڑے ٹکے نہیں کیوں کالا کرنا ہے بگے نو سو اے ہے گیا اس دے بعد ہے گیا جی پتر جا تیرہ ساکھ مل لے کے جا دے کے کرنوالا ایک بڑی بڑی جڑی بیماری شروع ہو گئی ہے اے داج دی یا اس چیز نو نیکسٹ ہے گیا کسی قسم دا نشا ورتنوالا جی دویج پانگ افیم شراب پوست کوکین آدک ورتنوالا کسی قسم دا نشا اور ادھے بعد ہے گئے گرمت دے ورود کوئی سنسکار کرن جا کرانوالا اور رہت وچ کوئی پول کرنوالا اے مائنر ہے گیاں پر اے نہیں کہ مائنر ہے تے ہونے کیتیا جانتے اس چیز نو تے اے جڑے اپنے پنتک لیڈر جاندے نے دے رہا تھے پھر وہ سارے قرائتی ہیں بلکل قرائت ہے ہنڈرڈ پرسنٹ قرائت ہے ادھے تے اکال تک سابدہ حکم نامہ دو ہزار اکدے وچ سپشٹ ہے اور اس دے وچے صاف لکھے ہے دو ہزار اکدے کہ کسے ایسے ڈیرے وچے کسے ایسے اسطحان تے جتے گرو گرنٹ صاحب نوں گرو نہیں مننے آ جاندہ یا کسے دے تارینوں گرو گرنٹ صاحب دے مقابلے تے گرو مننے آ جاندہ کسے پولٹیکل پارٹی دا سکھ بندہ یا کوئی بھی سکھ اے نہ جگہ تے نہ جائے پونوی جڑا اے رام رحیم دے بارے جڑا حکم نامہ جاری ہویا ستارہ پانچ نوں ادھے بعد بائی پانچ نوں اس سال دے چھے ادھے بچ بھی لکھیا کہ رام رحیم دے ایسے شاتر اور بڑے کچھ لکھ کے کہ ادھے نال سنبند رکھن والے کسے بھی ویکتی ایسے سارے دیریاں نوں ادھے ورگیاں نوں جڑوں کھیڑن لئی پانچ جڑا ہے وہ پورا اپرالہ کرے اور اس دے بعد آج بھی جڑا ہے آج دی تاریخ جڑا حکم نامہ دوبارہ جڑا ہوتھے گرمتہ آیا ہے ادھے وچ مڑے ہی کیا گیا ہے کہ جڑا پہلا حکم نامہ جاری ہویا ہے انہوں پورے امن و امان شانتی پور وقت تانگرال اس نوں لاغو کیتا جائے اور ادھے وچ ایک بڑی انٹریسٹنگ کا لے سی کہ ایسے اس دے نال کسے بھی سنبند رکھن والے نال بھی ادھے نال بھی کوئی سنبند نہ رکھیا جائے بڑی حیرانی دی گللہ ہے کہ وہ جڑیاں چٹھیاں لے کے آرہے ہیں جڑے آگود خواہے جا رہے ہیں کیوں جنہ نے ادھے نال سنبند رکھا ہے تے کیوں دوشی نہیں سپشت اور دیتے ہیں کال تک صاب دے حکم نامے دی اوہ لنگنہ ہو رہی ہے تے اوہ تے بلکل ادھے کوئی دو رائے نہیں ہے گیا اچھا لنبا صاحب سمہ ساڑے کو پندرہ منٹ گللہ بہت کرنے والی ہیں اور میں تھوڑی جی ہیں جروری جڑے ساڑے ہنگے رہنا جہاں گردورہ صاحب تے تخت وچ کی فرق ہے جنہوں کہلو تسین کے انیک ہے پھر ایک ہے والی جس طرح گل ہے کہ سچکن سری حرمندر صاحب ایک گردورہ صاحب بنیا اوہ دے سارا کچھ گروہ صاحب نے ستھاپت کر دیتا گروہ گراند صاحب بھی ستھاپت ہو گئے اور جدوں گروہ گراند صاحب ستھاپت کیتے گئے تا اس تو پہلے گروہ گراند صاحب دوں منجی صاحب دے ستھاپت کیتا گروہ صاحب پہلا منجی تے بیٹھ دے سی گروہ صاحب دے بیٹھن دا ستھان کیونکہ کوئی برک چھالا تے بیندہ ہے کوئی سے گاسم دے بیندہ ہے کوئی کسے شیر دی کھالتے بیندہ سی تے کوئی شیر دی سواری کردہ ہے کوئی چوہ دی کردہ ہے کوئی علو دی کردہ ہے وقت وقت دیاں وقت وقت ہندیاں سی پر گروہ صاحب جڑے سی وہ گرستیاں دا ستھان منجی ہے وہ منجی دے اتھے بیٹھتے سا تا جس ویلے گروہ گرانت صاحب دے اس ثاپت کرنا سی تا اس ویلے سب تو پہلا گرارجن دیو جی نے منجی صاحب دے تے گروہ گرانت صاحب نے اس ثاپت کر دیتا اور آپ پنجے بیٹھ کے ہونے دیچ ایک بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے اکتالی سال دی عوستہ دے وچھ گروہ گرانت صاحب نے اس ثاپت کر دیتا ہاں دی او دے با دو سال ہو حیاتی رہے زندگی دے وچھ رہے جیون کال رہا ہے اونا دا پر گروہ گرانت صاحب دی تابعہ بابا بڑا جی گرانتی دے تا اور تے سیوہ دے باندے رہے مطلب ایسی کہ جے کر کدھرے گروہ ارجن دیو جی تابعہ بیٹھ جان تے سکھانو ایپ لیکھانا ہو جائے کسی گروہ ارجن دیو جی نو متھا ٹیک رہے ہیں کہ گروہ گرانت صاحب نو ٹیک رہے ہیں اس چیز نو پرپک کر لی گروہ سامنے بطور سکھ دے گروہ تا سن جوت تا سی پر اونا نے تابعہ بابا بڑا جی نو بٹھایا ادھے بعد آپ پھر سنگت چھ بیٹھ دے رہے سنگت چھ بیٹھ دے رہے ہونے بھی تو اڈا جڑا سنگت چھ بیٹھن دا سوال دے نالک ریلیٹڈ ہور آرہے ہیں کہ رہت مریادہ دے وچ بہت سپشت طور دے ہوتے لکھے ہیں کہ گردوارے دے وچ بیٹھن لیں کوئی ویتکرا کوئی گدیلا کسی قسم دا کوئی وکھرا پن نہ کیتا جائے کسی وکھرے میں نالکسے نونا بٹھایا جائے اور گرو اس کر کے تسی ویک کو ہرمندر صاحب دے وچے کوئی ہور ہے ہی نہیں تھا جتھے بیٹھن دی جتھے سنگت بیٹھ دی ہے ہر کوئی ہر کوئی ہر کوئی ہر کوئی بیٹھے گا کوئی تیسری جگہ بڑھائی نہیں گئی ٹھیک ہے اس کر کے ہر کوئی ایک گرو ہے ایک سنگت ہے ہر کوئی ہر کوئی سنگت چھ بیٹھا ادھے مقابلے دے ادھے اس دے بعد فرنال اکال تک صاحب دی سرجناگ اور ہر کوئی بن صاحب نے کی تھی جیڑیاں گلنا جیڑیاں گلنا دنیاوی گلنا یا ہور جیڑیاں راجلی تک گلنا جیڑیاں ہرمندر صاحب اچھ نہیں کیتیا جا سکتیا وہ انہیں سری اکال تک صاحب دے کیتیا اتھو حکمنامے بھی جاری ہوئے اتھو نگارے بھی رکھے گئے اتھے جیکارے بھی گجائے گئے اتھے ٹاڈی بھی رکھے گئے سو اتھے سچکن سری حرمندر صاحب دے کمپلیکس ویچز حرمندر صاحب دے اکال تک صاحب اے وق وق ہے پر گردوارے جیڑے اینا دونہ دا سمیل پھر کر دیتا گئے اس کر کے جیڑی گردوارے دی پر باشا ہے اتھے چیوی لکھیا اتھے نگارہ بھی ہوئے اتھے جیکارہ بھی گجائے آجائے اتھے پنتھک کارجان لی انہوں ورتیا بھی جائے سو ایک فرق ہے گیا جیڑا کے گردوارے دی وچ اور سری حقال تک صاحب چونکہ حرمندر صاحب ساری مانوطہ لئی ہے پر سری حقال تک صاحب کیول سکھا لئی ہے